باہرمان الرحیم اسلام علیکم ماشاءاللہ اچھا جی فیصل جعوید کہہ رہے ہیں وقت کم ہے تو میں بہت چھوٹی سی دو باتیں کرنا چاہتا ہوں پہلے تو دیکھیں صبح سے لوگ بلکہ کل سے پوچھ رہے ہیں کہ جی کتنے لوگ نکلیں گے اس کا بڑا آسان جواب ہے وہ یہ ہے کہ کون نہیں نکلے گا کیونکہ یہاں تو لگ رہے سارے ہی نکل گئے ہیں تو آپ لوگ تیار ہو خان صاحب کے لیے اور اس سے زیادہ حقیقی آدادی کے لیے اب دیکھو خان صاحب کے بارے میں دو باتیں دنیا کی تاریخ میں ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں کھربوں انسان آکے چلے گئے میرے خواہل میں آدھا فیصد پر نہیں ہوں گے اس سے بھی کم جو کوئی لیگیسی چھوڑ گئے اور ایک کوئی لیگیسی چھوڑ گیا یعنی کہ آئنسٹائن تھا آپ سب جانتے ہیں کہ وہ سائنٹس تھا اور وہ سائنٹس کی لیگیسی چھوڑ گیا آپ کے ملک پہ اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو دیا ہے ان کی ایک نئی دو نئی تین نئی چار پانچ لیگیسیاں عمران خان چھوڑ کے جائیں گے اور انہوں نے ابھی بنا دیا ہے پہلی لیگیسی کرکٹ کی سب کو پتا ہے کسی کو ڈاؤٹ تو نہیں ہے نا کسی کو شک تو نہیں ہے نا جب ہی بھی کرکٹ کا نام آتا ہے کس کا نام یاد آتا ہے کس کا عمران خان کا یاد آتا ہے شاہ باش اس کے بعد جب فیلانتریفی کی بات آئی تو جب ہی بھی اس ملک میں کوئی علاج کرانے کی بات کرتا ہے اور اس مرض کے کینسر کی تو کس کا نام آتا ہے شوقت خانم کو اور شوقت خانم لیگیسی کون چھوڑ کے کس نے چھوڑی ہے کس نے بنائی ہے عمران خان نے دو تیسری تعلیم کے میدان میں وہاں بھی لیگیسی بن رہی ہے نامل کالج پورا نالج ویلج بن رہا ہے پورا شہر آباد ہو رہا ہے میاں والی میں چوتھی جس کو کہتے تھے خان صاحب کو کہ جی آپ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے پتہ نہیں کون سی پارٹی ہے گھوڑا پارٹی ٹانگا پارٹی الحمدللہ وہ ٹانگا پارٹی وزیر آزم کے ہاؤس تک گئی اور اس نے حکومت بھی بنائی اور آخری چیز خان صاحب نے جو سب سے بڑی چیز میری نظر میں کی ہے وہ یہ کیے کہ آپ کو اور مجھ کو اور ہم جیسے لوگوں کو عمران خان نے سر اٹھا کے دنیا میں جینا سکھایا ہے ہمیں آواز دی ہے اور ان ظالموں کے سامنے کھڑے ہونا سکھایا ہے اور پیچھے ہمیں طاقت دی ہے کہ کھڑے رہو ان کے سامنے اس لئے آپ سب یہاں کھڑے ہو جو لیگسی قوم کو اکٹھا کرنے کی پورے پاکستان کو اکٹھا کرنے کی اور حقیقی آزادی دلانے کی جو عمران خان صاحب نے جس کو جنہم دیا ہے جس کو کریٹ کیا ہے جو چھوڑے ہیں وہ پچھتر سال میں کسی نے نہیں تھی محمد علی جنہ کے بعد ایک لیڈر آپ کو ملا ہے عمران خان تو قوم کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں عمران خان قوموں میں نہیں ملتے بڑے صدیوں میں عمران خان پیدا ہوتا ہے وہ جو اقبال کا شہر ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے لوری پر ہوتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں ایک عمران خان پیدا تو آپ نے عمران خان کا ساتھ دینا ہے انشاءاللہ بہت جلد جس کو ایکس کہتے ہیں وہ دوبارہ نیکس وزیر عاظم ہوں گے اور ان چوروں ڈاکووں سے ہماری ایک دفعہ کے لیے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے گی اور آخر میں جاتے جاتے میں ایک پیغام پاکستان کی سب سے بڑی بیماری عاصف زرداری تم کو اور تمہارے انٹرنشپ کرنے والے جو بھی ہے وہ بلاول بٹو کو بلاول زرداری کو کہ جو تم نے سندھ کو لوٹا ہے جو سندھ کے لوگ جس طرح تڑپ تڑپ کے سسکیوں میں رہ رہے ہیں جو تم نے فلٹ کا پیسہ بھی کھایا ہے اور تم آج بھی کھا رہے ہو جو تم نے غریبوں کی زمینوں پر قبضے کی ہیں اور دنیا میں اپنی جہداد بنائی ہے انشاءاللہ یہ سندھ کی عوام تم کو اگلے الیکشن میں جھوتے مار کے باہر نکالے گی اور یہ بھی وعدہ کر کے جا رہا ہوں انشاءاللہ کہ جب بھی اگلے الیکشن ہوگا سندھ کی سرزمین پر لال سرزمین پر انقلاب کا لال رنگ تحریک انصاف کی حکومت کو لے کے آئے گا انشاءاللہ تو آخر میں بس دو تین نعرے لگا لیں تھوڑا چار جو جائیں نعرے تکبیر زور سے لگا ہونا ہے یہاں تک آواز نہیں آری تھوڑا اور زور سے نعرے رسالت نعرے حیدری حیدری پاکستان امران خان اور ایک اور امپورٹڈ حکومت چوروں کی حکومت ڈاکو کی حکومت انشاءاللہ آپ سے پر ملاقات ہوگی بہت بہت آپ یہ سمجھیں یہ جو حق ہے نا حق کوئی کھڑے رہنا اور حق کو بولنا یہ دور سے لگتا ہے کہ تنہا ہو گئے ہیں لوگ آپ خان صاحب کو دیکھیں تنہا دکھائی دینے ساری جماعتیں مل کر ان کے خلاف ہیں لیکن آج بھی پاکستان کے عوام اس حقی آواز کے پیچھے جو ہے اسی فیصد سے زیادہ عوام ان کے ساتھ ہے سیم ایکزیکلی اسی طریقے سے بول کی کہانی ہیں بلکل الگ آپ کو تنہا دکھائی دے گا ہر جگہ آپ کو کھڑاوہ نظر آئے گا ہٹے گا نہیں کسی چیز سے اور اس کے ساتھ بھی اسی فیصد عوام اگر آج آپ دیکھیں تو اسے بول دیکھ رہے ہیں جالی کیس ہے نا یہ ہم پہ اس وقت بنائے گئے تھے جب حکومت یہی تھی انہی لوگوں کی حکومت تھی نا اور یہ جالی کیس ان کو میں نہیں کہہ رہا اس کیس کو جالی کیس ان کو پاکستان میں کہا پوری دنیا میں ایک ایسا شکایت کندہ نہیں ملا ایک ایسا کمپلیننٹ نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو کہ ہمارے ساتھ فراڈ ہوا ہے تو یہ خود ہی بن گئے کمپلیننٹ اور انہوں نے خود ہی انویسٹیگیشن کی اس کی خود ہی تفتیش بھی کی یعنی کہ کمپلیننٹ بھی ہے انویسٹیگیشن آفیسر بھی ہے اور انہوں نے پھر اس کے باوجود یہ کوڈ میں جمع کر آیا کہ جی یہ کیس جالی کیس تھا یہ میری بات نہیں ہے انویسٹیگیشن آفیسر کی بات ہے